اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ہمارے صوفوں پر پردوں پر یا کپڑوں پر جب بچے پینسے نشان لگا دیتے ہیں یا ان گرا دیتے ہیں تو ان زدی داغوں کو کیسے بہت آسانی ریموف کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں فاطمہ نے صوفے پر بڑے کمال کی پینٹنگ منائی ہے جو ریموف کرنا مجھے ناممکن لگ رہی تھی بہت آسان ہوئی جو میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے لئے ہمیں جس چاہیے ڈش واشنگ لیکوڈ ایک ادد برش اور ایک ادد گیلا کپڑا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے تو ہم صوفے کو اچھے سے ویٹ کر دیں گے بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا بہت لائٹ لائٹ سا ہم نے ویٹ کرنا ہے جس کے لئے ہم گیلا کپڑا یوز کریں گے تاکہ جو نشانات ہیں وہ تھوڑے سے تازہ تازہ ہو جائیں فاطمہ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا کوپی پر کرنے کے لئے بھر اس نے اپنا ہوم ورک کیا ہے اور بہت کمال کا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساری محنت مجھے ہی کرنی پڑ گئی ہم اچھے سے ویٹ کر دیں گے پورے صوفے کو یا پھر آپ کے کسی بھی کپڑے پر داغ لگا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے ویٹ کرنے کے بعد ہم ڈش واشنگ لیکوڈ اچھی خاصی مقدار میں اوپر پھیلا دیں گے فور ٹین منٹس ٹین منٹس کے لئے ہم نے یہ لیکوڈ اس پر پھیلائے رکھنا ہے تاکہ ہمارے جو داغ ہیں وہ اچھے سے اترنے میں کامیاب ہو جائیں آفٹر ٹین منٹس ہم ایک برش کی مدد سے برش کی جو اس کو کیا پولتے ہیں جو برش ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے تو اس کی مدد سے ہم سرکل میں اس کو گھمائیں گے تاکہ جو داغ ہیں وہ اترنے میں آسانی ہو ڈائریکٹ سیدھا کریں یا ترچہ کریں تو اس میں آسانی سے اتریں گے نہیں سرکل میں یہ ہمارا فائدہ ہے کہ اچھے سے ہر اینگل سے جو داغ ہے وہ اترنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اوکے جی برش بہت چھوٹا سا تھا تو ہم نے بڑا برش لیا ہے تاکہ ہمارے جو ہلکے پھلکے داغ رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی اچھے سے ریموز کرنے میں کامیاب ہو جائیں دس منٹ کے لیے ہم اس کو اگین چھوڑ دیں گے اوکے جی یہ چھوٹے چھوٹے سے داغ پین کے فاطمہ نے الگ سے سوفے پہ لگائے ہوئے تھے یعنی کہ فل سوفے پہ اس نے اپنا ہونورٹ کیا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے سے پلوٹس اس نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ان کو بھی میں نے کہا چلو ساف کر ہی دیتے ہیں اوکے جی یہ ہو گیا ہے ساف ایس یو گن سی اور آفٹر ٹین منٹس ہم بڑھیں گے بڑے سوفے کی جانب اس کے بڑے داغوں کو مٹائیں گے سو لیٹس گو اوکے جی اوکے جی ادھرے کپڑے کو ساف شفاف پانی میں ویٹ کر کے ساف کریں گے جو اس کے اندر لوشن رہ گیا ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے آپ نے اٹلیسٹ اٹلیسٹ ٹین ٹائمز یہ رپیٹ کرنا ہے تاکہ جو اندر لوشن ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور جی ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں کتنی میں نے محنت کی ہے اور میرا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہیں تو محنت کا پھل آپ کو لازمی ملتا ہے اس بات پہ مجھے یقین بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے تو کبھی بھی محنت سے جینے چھرانا ٹھیک ہے نا تو جی ہم نے پنکھاؤن کر دیا ہے تاکہ ہمارا صوفہ خوشک ہو جائے اور مجھے داد بھی بہت ملی کہ جو ناممکن کام تھا میں نے کر دکھا اور میں ہمیشہ مشکل سے مشکل کام پر کرتی ہوں تاکہ اس کو میں کر پاؤں آسان کام مجھے اچھے نہیں لگتے کرنے and I am proud of myself وہ proud والا proud نہیں وہ دوسرے والا proud جو اچھے والا ہوتا ٹھیک ہے تو جی مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں مجھے دوامی یاد رکھیں and subscribe my channel اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ